بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و آلہ آلہ و اصحابہ اجمعین بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق قائم کریں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق تب ہی قائم ہوگا جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی نعمتوں رحمتوں برکتوں اور سعادتوں میں غور و فکر کرتا رہے اور اگر اس پر کوئی پریشانی آفت آئے بھی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ اور نعمت ہی خیال کریں اور ایسا صرف اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنے اللہ سے ایسی محبت کرے اور اپنے اللہ سے ایسی دوستی کا تعلق قائم کرے کہ اللہ کی طرف سے پہنچنے والی ہر چیز میں اس کو خیر ہی خیر لگے کیوں؟ کیونکہ دوستی صرف کسی پر اعتماد قائم کرنے سے ہوتی ہے جب بندہ اس قیفیت میں چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہونے والے فیصلوں اور معاملات پر اعتراض شروع کر دیتا ہے اور اپنی چاہت کو اپنا بہت بڑا بت بنا لیتا ہے اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو تو پھر بندہ اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور کرتا ہے اور ایسی قیفیت بندے کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے اور مایوسی کفر کی طرف لے جاتی ہے ایسا بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ایسا بندہ ہر وقت شکوہ اور واویلہ کرتا ہے ایسا بندہ جو کچھ اس کے پاس موجودہ نعمتیں ہیں ان میں بھی غور و فکر نہیں کرتا اور نہ ہونے والی نعمتوں ہی پر وہ صرف جلتا اور کرتا رہتا ہے اور لوگ اور کاش کے الفاظ یعنی کاش ہوتا تو یوں ہوتا کاش ہوتا تو یوں ہوتا کاش میرے پاس بھی ہوتا اس قیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے لہٰذا بندے کو چاہیے اپنی رب سے محبت کریں اپنی رب سے ایک خوبصورت تعلق قائم کریں صرف نماز روزہ پڑھنا سب کچھ نہیں ہے ہاں یہ سب کچھ ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے یہ اللہ کی فرما برداری ہے لیکن حقیقت میں ایک بندے کا اللہ سے وہ تعلق ہے جو ایک خوبصورت تعلق ہے کہ بندہ اللہ کی طرف سے پہنچنے والی ہر نعمت کو اپنے لئے خیر ہی خیر خیال کرتا ہے خود کو اس لائق نہیں جانتا کہ وہ نعمت اس کو پہنچتی وہ اس کو اپنے رب کا فضل جانتا ہے اور جب کوئی پریشانی آفت آئے تو اس کو بھی وہ خیر ہی متصور کرتا ہے جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر میرا سونا میرے دکھوچ رازی میں سکھنو چل لے پاما کہ اگر میرا رب میرا مالک میرا پیدا کرنے والا مجھے اس حال میں دیکھ کر خوش ہے کہ جس حال میں اس نے مجھے رکھا ہے تو وہی حال میرے لئے اچھا ہے اس لئے یہ تعلق جب بندہ قائم کرے گا اس طرح اپنے رب سے دوستی کو قائم کرے گا اور ایسے تعلق کو نبھائے گا تو پھر وہ ہر وقت مسرور رہے گا شادہ رہے گا فرہاں رہے گا اور کبھی بھی ناشکری اور مایوسی کے قریب نہیں جائے گا اور اس لئے تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے شدید محبت کرو تو اور ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اور جب بس اللہ سے شدید محبت کی جاتی ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بندہ اپنے آپ کو پیش کیے رکھتا ہے جھکائے رکھتا ہے اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہ کر یہ جو زندگی کی خوبصورت نعمت ہے اس کو اچھے سے گزارتا ہے کی طب حیث زندگی کی خوبصورت نعمت کے любовی 100 حسنا نعمت